موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان چند لمحات دوں گا پھر ہم میڈم صاحبہ کو دعوت خطاب دیں گے کیونکہ آپ کی مصرفیات اس طرح کی ہیں کہ آپ نے ہمیں جو اپنی مصرفیات میں چند لمحات دیئے ہیں میں بار دیگر آپ کا انتہائی مشکور ہوں خواتین آج ہمارے درمیان محترمہ میڈم بیگم کمیشنر صاحبہ ترصیف لائی ہوئی ہیں ہم ان کو اپنی سنزار ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شعور ترقیاتی تنظیم اور سیول سوسائٹی فورم کو جانے سے عام آمد پر خوش حامدید کہتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے ملک بھر میں گرین اینڈ کلین کمپینڈ چلائی ہوئی ہے پاکستان کو صاف سترہ بنانے کے لیے پاکستان کو سرسبد و شاداب بنانے کی کمپینڈ چلائی ہوئی ہے اسی مناسبہ سے آج ہم نے سیمینار رکھا ہے جس میں خواتین کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے تو آج میڈم صاحبہ ترصیف لائی ہیں تو ان کی آمد کی وجہ سے آج ملکان میں خواتین بقاعدگی سے اس کمپینڈ کا حصہ بن رہی ہیں اور ہمیں امید واسق ہے کہ جس طرح زلہ انتظامیہ جناب کمیشنر صاحب اور ان کی زلہ انتظامیہ گرین اینڈ کلین پاکستان کی کمپینڈ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور آج ہم خواتین بھی ہماری جو خواتین ہے وہ بھی اس میں اپنا محصر کردار ادا کریں گی بلانے چاہوں گا ویلکم ریمارکس کے لیے محترمہ طہرہ نجم صاحبہ چیئر پرسن سیول سوسیٹی فورم ملتان میں تو اکثر آپ کے ادارے میں آتی رہتی ہوں اور آپ سے ملتی رہتی ہوں لیکن آج جو خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے میں بیگم صاحبہ تشریف لائی میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایک خوبصورت پرگرام میں ان کو ہم نے انوائیڈ کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ آئیں اور اس کا وزٹ کریں اور کیونکہ یہ ایک جو پرگرام ہم نے شروع کیا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان وہ نہ صرف گورنمنٹ کا بلکہ سماجی اداروں کے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اویرنس دی جائے صفائی کے حوالے سے اور آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف امان ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی پہ زور دیا ہے تو صفائی صرف ظاہر ہی نہیں ہے ہمیں اپنی باطنی صفائی بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محول کو خوشگواہ رکھیں اپنے اردگرد کے محول کو صاف سترہ رکھیں اپنے بچوں کو اچھا محول دیں اچھا گھروں میں تو ہم صفائی بہت کرتے ہیں صاف کرتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہماری اپنی میڈز آئی میرا اپنے ایکسپیرینس ہے جو چھوٹی چیزیں میں شیئر کروں گی کہ وہ صفائی کرتے تھے کرواتے ہم اور اس کے بعد وہ کورا جا کے باہر پھینک دیتے تھے اب میں نے تو اپنی میڈ کو کہا کہ اٹھا کے کورا جو دسٹ بین باہر رکھے گئے ہیں اس میں جا کے ڈالیں لیکن آج اگر ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی یہ اگاہی دیں گے کہ اپنے گھروں کے ساتھ اپنے باہر کے محلوں کو اپنے شہر کو بھی صاف سترہ رکھے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ سب کی ہماری بھی اور گورمنٹ نے میرا خیال ہے یہ دسٹ بین بھی رکھوا دی ہیں کیونکہ یہ جو کلین اور گرین سکیم کے تحت جو پورام چل رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو شوپر ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ دسٹ بین میں ڈالیں تو ہم لوگ جب اس طرح کے کام کریں گے تو ہمیں دیکھیں ہمارے بچے بھی فالو کریں گے آپ دیکھیں باہر کے ملک میں جب ہم جاتے ہیں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہو کچھ چیز اگر آپ پھینکے آپ پھینکے ٹیشو پیپر بھی پھینکے تو آپ کو فائن ہو جاتے ہیں لیکن وہی چیزیں وہاں ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے گاڑی میں جا رہے ہیں اور کھاتے ہوئے چیزیں باہر پھینکتے جا رہے ہیں اور کیلئے کے چھلکی اکثر آپ دیکھیں باہر پڑے ہوتے ہیں اور اسے کسی کے فسلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گرنا جائے تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے خود اپنے عمل میں لے کر آنی ہیں یہ ہم سب کا احساس ذمہ داری ہے اپنے ملک کو صاف سترا رکھنا اور اس کے ساسا وہ ایک پورام پہلے چلا تھا ایک شجر ایک سایا وہ بھی بہت اچھا ایک پورام تھا گورنمنٹ کا اس سے ہم نے جب پہلے بھی ایک پورام کیا تھا تو ہم نے سب کو کہا تھا کہ ایک ایک جا کے شجر ایک ایک پودہ اپنے گھر میں ضرور لگائیں اور اس سے بھی ہم صفائی کو ایک پودہ لگے گا تو ایک درخت بنے گا وہ پھر آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور اس سے گرینری بھی آئے گی تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادارے کے جو خواتین اور ہماری جو بچی ہیں یہ جہاں ہنر سیکھ رہی ہیں وہاں وہ اچھی چیزیں بھی سیکھے جاتی ہیں کیونکہ شعور ترکیاتی تنظیم اور سیول سوسائٹی کی طرف سے اکثر ہم یہ اویرنس یہاں پہ آکے دیتی ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچی ہیں ہمارا مستقبل ہے ہنر کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے تو آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ چھوٹا سا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے ضرور اس چیز کا خیار رکھنا ہے گھر جا کے اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے اور باہر کی حصے کو بھی صاف کرنا ہے تو مزمل یار صاحب وہ بہت اچھا انتظام کر رہی ہیں ہماری بچیوں کے لیے دارہ سن ازار میں جب آتی ہوں میں ہمیشہ اس کو دیکھتی کہ بہت اچھی پروگرس ہے تو آپ آئیں ہیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہماری بچیوں کو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کو بلائیں گے آپ دیکھیں ہماری بچیوں کے کام کو بہت ٹیلنٹیڈ ہے اور ہمارا ملتان کا یہ سرمایہ ہے ہماری بچییں یہ جب سیکھ کے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ کیشنر سینٹر بناتی ہیں بیوٹیشن کی کلاس سے سیکھ کے جاتی ہیں تو اپنے پوالر بناتی ہیں اور پھر اسی طرح پھر یہ حمل کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بہت مبارک دیتی ہوں آپ سب کو اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو اور کامیابی دے بس ایک شیئر کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تھانکی سو مچ محترمہ طہرہ نجم صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی تو میں بغیر کسی تاخیر کے میڈم کو بلانے سے قبل یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میڈم ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں محکمہ سوشل ویلفر کے انڈر رول کام کر رہی ہیں اور شعور ترقیاتی تنظیم ملتان کی وہ تنظیم ہے جو کہ شجرکاری کے لیے بقیدہ طور پر کام کر رہی ہے ہم نے ملتان میں ہزاروں کی تعداد میں پودے لگوائے ہیں اور حکومت پنجاب نے اور جسٹک گورنمنٹ نے بھی ہمیں سپورٹ کیا اور اسی طرح آپ گرین اور گرین کمپین کو بھی آگے بڑا رہے ہیں طاہرہ نظم صاحب ہوں ملتان کی میڈیا ہوں سرکاری ادارے ہوں ہمارے ساتھ بڑی شفقت کر رہے ہیں اور ہم نے سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے ساتھ بھی بقیدہ ایک میٹنگ کی اور ان کو ساتھ ملا کر ہم ان کے پیغام کو گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خواتین بھی ہمارا ٹارگٹ ہیں ان تک بھی ہم نے ضرور پیغام پنچانے ہیں تاجر ہوں یوتھ ہوں سٹوڈنٹس ہوں اور سوشل ورکرز ہوں ان تک ہم پیغام پنچانے کی کمپین کو چلائے ہوئے ہیں تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں بلانا چاہوں گا محترمہ میڈم بیگم کمیشنر صحبت تشریف لائیں گی آپ کی بھرپور تعلیوں میں خطاب سے نواز دیں اسلام علیکم تمام حاضرین کو اور میری تمام بہنوں کو میری طرف سے خوش آمدید اور میں بہت شکر گزار ہوں طاہرہ نجم صاحبہ کی شاہد محمود صاحب کی جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مزمل صاحب جنہوں نے یہاں پہ اتنا اچھا سیمینار جو ہے اس کا انعقاد کیا اور آپ سب لوگوں کا بھی اس تقریب میں آمد پر بہت بہت شکریہ اچھا اب تک آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے ہم آج یہاں پر کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں صاحبہ نجم صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا شاہد محمود صاحب نے بھی آپ کو بتایا تو کیا مقصد ہے ہمارے آج یہاں اکٹھے ہونے کا کہ ہم محول اور محول اور محولیات سے متعلق نہ صرف ہمیں آگاہی ملے بلکہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ایک بہت متحرک کردار بھی ادا کرنا ہے اب یہ دیکھیں جو جدید دور آج کل کا دو جوڑ چل رہا ہے اس کا تقاسہ ہے کہ ہم جتنی بھی خواتین ہیں وہ جو ہیں وہ نہ صرف اپنا ایک اہم کردار جو ہے وہ یہاں پر ادا کریں وقت کے ساتھ معاشرے کی دور کے ساتھ وہ چلیں مردوں میں مردوں کے ساتھ آپ دیکھیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں بلکہ کئی میدان تو ایسے ہیں جہاں پر مردوں سے بھی زیادہ اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہیں اب جو کلین گرین پاکستان ہے وہ حکومت پاکستان اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پنجاب کا ایک بہت ہی بہت ہی زیادہ قابلے کیا کہنا چاہیے تعریف پروگرام ہے اس پروگرام میں جو ہے اس کے تحت ہم سب نے مل کر کیا کرنا ہے اپنے شہر کو ہم نے اس کو صاف ستھرا سبز اور صحت مند بھی بنانا ہے پہلے مرلے میں آپ کو پتے ہیں جو کلین گرین پروگرام جو ہے پاکستان کا اس میں سترہ شہر تقریبا سترہ شہر منتخب ہوئے ہیں اور اس میں ملتان بھی ایک شہر ہے اور ان کے درمیان میں مقابلہ ہے اس میں جو بھی شہر جیتے گا اس کو ترقیاتی پیکج دیا جائے گا اور وہ جیتے گا کیسے کہ انہوں نے اب تک جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ لے لیا ہے اور اس کے بعد اب وہ دیکھیں گے نیکس سکس منس میں یا آئی تنگ سیون منس میں کہ اس میں کتنی بہتری آئی ہے کتنی صفائی میں آئی ہے کتنا ہم نے اس کو سبز کیا ہے تو اس کے بعد جو شہر نمبر ون پہ آئے گا ان سترہ شہروں میں اگر آپ اس کو آج جا کر تھوڑا دیکھیں گے انٹرنیٹ اب تو موبائل میں ہر کوئی یوز کرتا ہے تو دیکھیں اس میں مردان بھی ہے بہاولپور بھی ہے اور اس میں ملتان بھی ہے تو اب اس میں جو بھی شہر جیتے گا اس کو ایک ترقیاتی پیکج ملے گا اور وہ ترقیاتی پیکج بھی آپ ہی کے شہر کی ترقی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو کلین گرین کیس طرح کرنا ہے اور اس کے لئے آپ یقین کریں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے صرف یہ انشور کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کو اپنی گلی کو آپ نے صاف سترا رکھنا ہے صرف اتنا دیکھیں ہم میں سے ہاؤس وائفز ہی ہیں نا یہ سب کچھ ہماری انڈر منیجمنٹ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں ہم کتنے ہیں ہم خواتین نصف آبادی ہیں اگر آپ اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ فرض کرلیں کہ ملتان کی آبادی چالیس لاکھ ہے تو ہم خواتین کی آبادی کتنی ہوگی اتنی ہوگی اگر آپ پچیس لاکھ خواتین اپنے گھر میں صرف ایک شاپ پر منیج کر لیں کہ اس کی جگہ آپ کپڑے کا کوئی تھیلہ یوز کر لیں تو اس ایک پورے دن میں مجھے بتائیں پچیس لاکھ شاپ پر باہر نہیں آئے گا یہ نیسلے کی دہی کا ڈبا ملتا ہے آپ اس کو ریسائیکل کر لیں پین پینسلز رکھ لیں کیکٹیکس کا پلانٹ اندر کر لیں تو دیکھیں اس دن بھی دس لاکھ کے قریب پلاسٹک کے جو چیزیں ہوں گی وہ جو ڈبے اور جو ہماری اور بھی چیزیں کئی ان چیزوں میں آتی ہیں مثالیں ڈالیں وہ اس وقت باہر نہیں نکلیں گے آپ لوگوں نے صرف گھر کی سطح پر اور صرف آپ لوگوں نے گلی کی سطح پر اب کیا ہوتا ہے اور اس میں سے پچیس ہزار ٹن گلیوں کی نظر ہو رہے ہیں اب جو پچیس ہزار ٹن گلیوں کی نظر ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈرینیج سسٹم کے ساتھ انٹرفیر کر کے اس کو تبہہ کر رہے ہیں پھر وہ جگہ جگہ پانی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی ہیں پرائیمرلی بینگا شہری ہماری ذمہ داری ہے اور سپیشلی میں سمجھتی ہوں کلین گرین پاکستان میں آپ لوگوں کی کوپریشن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے خواتین جو کہ نصف آبادی ہیں میں اگین کہوں گی اگر آج وہ یہ اہد کر لینا کہ ہم نے اپنے شہر کو اور سپیشلی اپنی گلی کو ہم نے صاف سترا رکھنا ہے تو یقین کریں یہ ملتان شہر کو کلین اور گرین ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بہت باج ہوں بہت شکریہ مہترمہ میڈم صاحبہ مفصل انداز میں وہ پوری فیکشن فگر کے ساتھ گفتگو فرما رہی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملتان کی خوشبقتی ہے کہ مہترمہ میسید کمیشنر صاحبہ اتنا نالج بھی رکھتی ہیں اور ان کو پوری گرفت بھی ہے اس ٹاپک کے اوپر اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں فیوچر میں محولیات سے بے شمار چیلنجز کا سامنا رہنا ہے تو اس کے حل کے لیے پاکستان کی حکومت نے حکومت پنجاب نے اور خصوصا ملتان میں جناب کمیشنر صاحب کی زیر سرپرستی جو ہے انچلیجنس سے نبر آزمہ ہونے کے لیے پلیننگ کی گئی ہے اور میڈم صاحب نے بھی جو ایک بات بتائی ہے جو شاید مجھے بھی پتہ نہیں تھی اگر ہم وننگ پوزیشن میں آ جاتے تو اس کے عوض ہمارے کریکٹر کی وجہ سے ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے شہر کو بہت بڑا ترکیاتی پیکج بھی مل سکتا ہے بارے دیگر ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے بعد ہمارا صوبہ اور اس کے بعد ہمارا شہر صاف سترا ہو جس میں ہم سب کے رہنے سہنے کے لیے ایک سازگار محول پائے تکمیل تک پہنچ سکے میڈم صاحب آپ کی احمد کا بہت بہت شکریہ اور آپ تمام خواتین کا لیکن آپ کو رخصت کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم میڈم صاحب کو اپنی شعور ترقیاتی تنظیم سنتزار اور سیور سوسائٹی فورم جانب سے ایک سوینئر ایک یادگاری سوینئر آپ کو خدمت پیش کرنا چاہیں گے اور ہم اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں آج جیسے ہم نے یہاں پر سیمینار کیا ہمارا اگلہ ٹارگٹ وومن پروٹیکشن سنٹر میں ہیں وہاں بھی خواتین ہوں گی ہم چاہیں گے کہ میڈم وہاں بھی ضرور ترشریف لائیں گی تاکہ ہم پوری کمپینج خواتین کی کمپینج ہم میڈم کے جیرے سرپرستی کرنا چاہیں گے تو آپ کی جانب سے ہمیں حوصلہ افضائی اور ہماری سرپرستی ہمارے لیے باعث تقویت ہوگی تو میں ملتمیس محترمہ طہرہ نجم صاحبہ سے چناب مزمل صاحب سے اور میں بسیت خود کارکن سماجی ہم میڈم کی خدمت پیش کرنا چاہیں گے آپ کی بھرپور تعلیہ ضرور ہوں چاہیں گے ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جو آج ایک خوبصورت پورام سنرزہ میں رکھا گیا وہ پاکستان اور پنجاب گورمنٹ کے تصور جو کلین اور گرین کمپینج کے حوالے میں رکھا گیا تو بہت خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ بیگر کمیشن صاحبہ بھی ہمارے اس پورام میں پہلی دفائی اور اس عظم کا ارادہ کیا گیا کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری خواتین اور بچییں اس کمپینج کو چلانے میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ کلین اور گرین پاکستان ہمیں سب کو چاہیے اور ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے مل کے اپنا رول ادا کرنا ہے آج ہم گرین اور گرین پاکستان کمپینج کے حوالے سے خوبصورت کے کردار کے سلسلے میں سنظار میں شعور ترقیاتی زندیم اور سیول سوسائٹی فورم نے جو سیمینار منقض کیا ہے اس پر ہم انتہائی مسلط کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ آج اس پرگام کو چیئر کی ہے میسٹ کمیشنر صاحبہ نے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیے انہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی اور خواتین کو آپ محصر کردار بنانے کے لیے ہم اس کمپینج میں خواتین کو نہ صرف شامل کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کو صاف سترہ بنانے کے لیے اور ملتان شہر کو جو کہ تاریخی شہر ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہم اس کمپینج کو آگے بڑا رہے ہیں اور الحمدللہ مجید واسق ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ملتان کو صاف سترہ بنانے میں اپنا بھرپور کے دار ادا کریں گے آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان